جنگ ہیڈ لائنز شعبے کے ایک سپرٹس ہیں شیلنگ پتھراؤں اور لاتھی چارچ کراچی کا علاقہ ماری پور میدانے جنگ بن گیا بجلی کی بندش پر گزشتہ روز سے خواتین بچوں سمیت علاقہ مکین سرا پہتجاج مزاکرات ناکام ہونے پر مزاہرین کا پولیس پر پتھراؤ مزاہرین کا بجلی کی پراہمی تک احتجاج ختم کرنے سے انکار پتھراؤں کے بعد پولیس کا مزاہرین پر لاتھی چارچ اور شیلنگ دورانیا پانچ سے آٹھ گھنٹے پر برقرار لیسکو کا شارٹ فال سات سو میگا وات ہو گیا لوڈ شیلنگ کا دورانیا ساڑھے تین گھنٹے برقرار ہائی لاؤسس فیرس پر لوڈ شیلنگ مزید بڑھ گئی شہری پریشان وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ آئیم ایف نے ساتھویں اور آٹھویں قسط کو ملا دیا ٹرن آراؤنڈ پاکستان کونفیس خطاب میں بتایا کہ ساتھویں قسط نوے کروڑ ڈالر اور آٹھویں قسط تقریباً ایک ارب ڈالر ہے کہا ہم پورے پاکستان کے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لارہے ہیں ہم نے سوپر ٹیکس ان پر لگایا ہے جن کی آمدن زیادہ ہے ڈریک ٹیکسز بھی لگائے ہیں سوپر ٹیکس لگایا ہے پاکستان اب دیوالیا ہونے کے خطرے سے نکل چکا ہے ملکی ترقی کے لیے سرمایہ داروں کو حصہ ڈالنا ہوگا وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ ایک حکومت مالی بہران کا شکار ہے یوکرین روس تنازے سے پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی سابق حکومت نے ترقیاتی فنڈ میں کمی کی ٹرن اراؤن پاکستان کونفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد درپیش چیلنجز سے نمٹنا ہے ملکی ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنی کی ضرورت ہے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع دینا ہوں گے رات بارہ بجے کے بعد سندھ اسمبلی میں ایک ہزار سات سو تیرہ رب روپے سے زائد کا بجٹ منظور آپوزیشن ارکان کی کٹوٹی کی تحریک مسترد کر دی گئی پیر کی صبح گیارہ بجے شروع ہونے والا اجلاس رات گیارہ بجے کر پچپن منٹ پر ملتوی کر کے رات بارہ بجے دوبارہ شروع کر آیا گیا اور پندرہ منٹ میں بجٹ منظور کر لیا گیا آپوزیشن لیڈر حلی مادل شیخ کی چار گھنٹے پچاس منٹ طویل خطاب میں سندھ حکومت پر تنقید وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ حلی مادل کے خطاب میں مواد کم اور ذہنی خناز زیادہ تھا وزیر آلہ سندھ نے حلی مادل کے الزامات رت کر دی کہا انہوں نے کبھی ہیلیکاپٹر میں کلفٹن سے ائرپورٹ کا سفر نہیں کیا پی ٹی آئی کو بلدیاتی انتخابات میں امیدوار ہی نہیں ملے یکم ارپریل کو شاہ محمود قریشی کی وزارت خارجہ نے خط لکھا کہ کراچی میں امریکی کانسل خانے کے قریب بولند امارتیں گرادی اگر امریکہ سازش کر رہا تھا تو عمران خان اس کے ساتھ مل کر لوگوں کے گھر کیوں گرا رہے تھے وزیر آزم شہباش تریک نے ایک نومک ایڈوائزری کانسل کی تشکیلیں نو کر دی ای اے سی کی سربراہی سابق وزیر آزم شاہد خاکان اب باسی کریں گے وفاقی وزرائے سان اقبال مفتہ اسماعیل مریم آرنگزیب وزیر مملکہ تائشہ غوث پاشا اور مصدق ملک ای اے سی میمبران ہوں گے نیجی شعبے سے ڈاکٹر اکبر زیدی ڈاکٹر حفیظ پاشا سمی کئی شخصیات ای اے سی میمبران میں شامل امران خان کے امریکہ مخالف بیانات نے تعلقات خراب کی قائد ایوان امریکی سینٹ جک شومر کا نیو جورک میں امریکن پاکستان ایڈوکیسٹی گروپ سے خطا کہا سابق پاکستانی وزیر آزم نے امریکہ کے لیے کوئی اچھی باتیں نہیں کی امید ہے شہبار شریف صورتحال بہتر بنائیں گے پاک امریکہ تعلقات کے بہتری کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنے کو تیار ہوں کراچی میں کورونا مضبط کیسز کی شرعہ نو فیصد سے زیادہ ریکارڈ سب سے زیادہ شرعہ مردان میں تیرہ شارعہ صفر چار فیصد رہی کوئٹہ میں شرعہ چھ اشارعہ ایک دو فیصد رہی راول پنڈی سلام آباد حیدر آباد میں شرعہ صفر رہی پاکستان میں کورونا سے مزید دو افراد انتقال کر گئے چوبیس کھنٹوں کے دوران تین سو تینتیس افراد میں کورونا وارث کے تزدیق قومی دارے صحت کے مطابق گزشتہ روز تیرہ ہزار سات سو انسٹ ٹیسٹ کیے گئے مضبط کیسز کے شرعہ دو اشارعہ چار فیصد رہی گرمی کچھ دن مزید ستائے گی پھر بارش رنگ جمائے گی ایدالعظہ پر بھی بادر برسیں گے ملک میں مونسون بارشوں کا پہلا سلسلہ جمعے سے شروع ہونے کا امکان کشمیر، بالائی پنجاب، جنوبی مشرقی بلوچستان بالائی خیبر پختونخوا اور سندھ میں پانچ جولائی تک تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی مونسون کا دوسرا سلسلہ چھے سے پندرہ جولائی تک متوقع ہے زمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی مہم کی قیاد مریم نواز کریں گی نون لیگ بیس میں سے سولہ نشستیں جیت جائے گی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کا دعویٰ کہا ہے ساگڈار جب چاہے واپس آئیں اور جس عہدے پر کام کرنا چاہے کریں گے قومی اسمبلی میں اتحادیوں کی تقریروں میں کوئی خطرے کی بات نہیں عمران خان ملک میں فتنہ فساد مچانے کے لیے ہر وقت تیار ہے پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کا حکومت پر پری پول دھانلی کا الزام کہا ہمیں اوچھے حد کنڈوں میں الجھایا جا رہا ہے یہ الیکشن مہم میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں حکومت جو مرضی کر لے ہم تیار ہیں الیکشن لڑیں گے اپنے ووڈ کی حفاظت کریں گے لہور کی عدالت نے لانگ ماش کے دوران توڑ پھوڑ اور ہنگا مار آئی کیس میں پی ٹی آئی کے 18 رہنماوں کی عبوری زمانت میں 19 جولائے تک توسی کر دی ایمکیم کے ڈپٹی کنوینئر کور نوید جمیل کی طبیعت ناساس پارٹی ترجمان کے مطابق ان کو برین ہیمرچ ہوا ہے ہسپتال کی انتہائی نگداش پورٹ میں زیرے علاج ہیں قوم سے سہتیابی کے لیے دعا کی اپیل مذہبی جذبات مجروح کرنے کا الزام دلی پولیس نے بھارتی صحافی محمد زبیر کو گرفتار کر لیا اپوزیشن رہنما راہول گاندھی کی مزمت کہا سچ کی ایک آواز دبانے سے ہزاروں ایسی آوازیں جنم لیں گی آخری فتح سچ ہی کی ہوگی محمد زبیر نے 2018 میں ایک تصویر ٹوئیر کی تھی گزشتہ دنوں بھارتی ایجنتہ پارٹی کی ثابت ترجمان نوپور شرما کا اسلام مخالف بیان سامنے لائے تھے نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم نے دورے پاکستان کی تصدیق کر دی بھارت کے خلاف ہوم سیریز کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی نیوزیلینڈ اور بھارت کے درمیان وائٹ بول سیریز تیس نمبر کو ختم ہوگی نیوزیلینڈ کے ٹیم نے بھارت میں بھی مختصر دورہ نیکی سیریز کھیلنی ہے اور بولیوڈ کے کینگ شارو خان کی آئندہ برس ریلیز ہونے والی فلم پتھان کا پوشٹر ہالیوڈ ادکار ایڈریس الوا کی فلم بیسٹ کا چربہ نکلا شارو خان کی پرستاروں کا کہنا ہے کہ کینگ خان ہیڈریس الوا سے زیادہ بہتر انداز میں اپنا کردار ادا کریں گے آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈلائنز مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے فیس بک پیج